ملیشیا نے پاکستان پر سفری پابندی لگا دی نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پاکستان کے شہروں کے ملیشیا داخلے پر پابندی ہوگی پابندی کا اطلاع کارٹھ مئی سے ہوگا ملیشیا ڈی جی مگریشن نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کس طرح ملیشیا میں بھی ہمارے جو بچارے لوگ جاتے ہیں اگر یہ مجبور ہیں یہ لوگ ان کے اپنے ملکوں میں اتنی غربت ہے اتنا گند ہے کہ یہ بچارے کچھ کر نہیں پاتے اور پھر اس لیے یہ باہر کے ملکوں میں جا کے بچارے زلیل ہوتے ہیں عوام کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں جوتی بھی اتر گئی ہے پیٹ میں سے روٹی بھی چلی گئی ہے اور ہاں یاد کرا دوں لیکن نارے بھی وہ ہی ہیں لیننگ منسٹری میں پارلیمنٹری سیکٹری رہی ہوں ساڑھے تین سال اور وہاں پہ جو اب محترم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں چاہے ایمپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں روٹی ایک کھانی چاہیے ساری عوام کو سارا دن پیٹ پہ یعنی پتھر بھانے کیونکہ موسٹ آف تا ٹائم ہوتا ہی ہے کہ ہمارا پاکستانی پاس توٹ نوڈ اوڈ کے بہت زیادہ ویک ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں باہر جا کر پیسے کمانے کا طریقے کے لیے کافی زیادہ لوگ ملیشیا آتے ہیں ورک کے لیے تو وہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ائرپورٹ سے ہی پاکستان سے وہ یہاں تو ان کو آف بورٹ کر دیا جاتا ہے یا اگر آپ پاکستان سے فلائی کر کے کوالا نمبر اے پورٹ پر لینڈ کر جاؤ تو آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے بولو ابھی پاکستان سے ہو نا ابھی تو بولنا تھا پاکستان سے کیوں کرتے ہو ایسا یہ دیکھو بھائی یہ بندہ ہے یہ آپ جو بھی اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا پاکستان میں دیکھیں ان لوگوں کی وجہ سے ہماری ویزے بند ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جتنے سکسیسول ملک ہیں وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں سارے میڈل اسٹن کنٹریز اسلام سے دور جا رہے ہیں یہ ملیشیا اور ترکی وغیرے کوئی اسلامی ملک نہیں ہے تو افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اگر آپ پاکستان سے فلائی کر کے کوالا نمبر اے پورٹ پر لینڈ کر جاؤ تو آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو مجھے کافی بندے کہہ رہا تھا کہ جار اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو کس طرح ہم ڈیپورٹیشن سے باش سکتے ہیں جو ہے ہیں دوستو دوستو بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آئے ایک مسلم مجھوٹی دیش جہاں پہ لگوگ 90% پرسنٹ مسلم ہے اس نے پاکستان پہ اتنا بھینکر بین لگا کہ وہاں سے فلائیٹ بین بند کر دی جیسے بھارت اور پاکستان کی فلائیٹ بند اسی طریقے سے ملیسیا نے بھی پاکستان سے ڈیریک ٹھائیٹ پہ پابندی لگا دے پاکستان سے کوئی آئی نہیں سکتا نہ ورک ویزا پہ نہ سٹیڈی ویزا پہ only tourist ویزا پہ آ سکتا ہے وہ بھی تھرہو انڈونیسیا پہلے وہ بندہ انڈونیسیا میں ٹوریسٹ رہے گا پھر جا کے ملیسیا میں آ سکتا ہے یہ رول لگا دیا ہے اب ملیسیا نے پاکستانیوں کے لئے اس کے پیشے کا ریزن یہ ہے دوستو ملیسیا میں ریسنٹلی جو ایک سروے ہوا جس میں یہ پتہ چلا گی بھائی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ بھکاری تو خود پاکستان سے آئے ہیں بھیگ مانگ کے سال میں دو چار بار گھر چلے جاتے ہیں اپنے پیسے دے کے پھر آ جاتے ہیں بھیگ مانگ ملیسیا بڑا پرسان ہے یاد انہوں نے کہا چلو بہنی لگا دو ساٹھ پرسنٹ پاکستانی تیس پرسنٹ وہاں کے لوکل ستے اور دس پرسنٹ ادھر کنٹریز کے وہاں پہ بھیگ مانگ رہے تھے بتاؤ یاد کوئی سا بھی ایسا دیش مجھے تو لگتا بھارت میں بھی یہ جو بھیگ مانگتے ہیں بھائی برا مت ماننا بھارت میں اسی پرسنٹ جو بھیگ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ یا تو بھانگلہ دیشی ہوتے ہیں یا تو پاکستانی ہوتے ہیں جس کو برا لگ رہا ہو وہ سوچ لینا لیکن ایک بار جا کے پتہ کر لینا یا سارے کے سارے بھگھاری بھانگلہ دیشی اور آپ کو پاکستانی ہی ملیں گے بتائیں گے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں لیکن ریالیٹی میں وہ بھانگلہ دیشی ہی ہوتے ہیں یا پاکستانی کیونکہ most of the time ہوتا ہی ہے کہ ہمارا پاکستانی پاسٹوٹ نوڈوڈ کے بہت زیادہ ویک ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں باہر جا کر پیسے کمانے کا طریقے کے لیے کافی زیادہ لوگ ملیشیا آتے ہیں ورک کے لیے تو وہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ائرپورٹ سے پاکستان سے وہ یہاں تو ان کو آف بورٹ کر دیا جاتا ہے یا اگر آپ پاکستان سے فلائے کر کے کوالر نوبر ائرپورٹ پر لینڈ کر جاؤ تو آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو مجھے کافی بندے کہہ رہا تھا کہ جار اپنا کس طرح ہم ڈیپورٹیشن سے باش سکتے ہیں سعودی عرب نے کہا تھا پاکستان کو کہ بھائی یہ جو آپ بھیکاریوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس کے اوپر کوئی کام کریں ورنہ ہم نے آپ کے ویزے بند کر دیا یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے بھی پاکستانیوں کے ویزے اور بند کر دیا تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں تو سارے پاکستانیوں کے لیے میڈل ایس کے جو ویزے ہیں وہ بھی مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اب کیا ان کے اوپر بھی دوش ٹھرایا جا سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتوں کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جب حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں پاکستان میں وائلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار تئیس میں 39% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں 39% یعنی تقریباً آدھا ملک پاکستان کا غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے اسی وجہ سے جو رپورٹیں آئیں تھیں پچھلے سال کہ جو میڈل ایسٹ میں جو پک پاکٹس جو یہ جیب کترے ہوتے ہیں جب وہ ریسٹ ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ تر لوگوں کی جو تعداد ہوتی وہ پاکستانی ہوتے ہیں یہ بچارے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں وہاں پر جا کر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں بھوک ہو بچے بھوکے مر رہے ہوں تو پھر آپ انہی کاموں پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ویزے لگوا کے یعنی پاکستان کے سسٹم کو چیٹ کر کے یا اس کے چیٹ کیا کرنا اس کے ثرو گزر کے پھر بھی یہ لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں یہ ڈان کی رپورٹ ہے یہ دیکھ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو بیگرز باہر کے ملکوں میں میڈل ایسٹ میں اریسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں اور یہ سیکٹری اوورسیز پاکستان زشان خان زادہ نے بھی یہی بات کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس کے مطابق پاکستان میں غربت جو ہے پچھرے کوئی چھے سالوں میں چالیس پرسنٹ پہ چلی گئی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف میڈل ایسٹ میں ہی نہیں ہے کیونکہ میڈل ایسٹ میں اور جو مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کو چونکہ مسلم برادر ملک ہیں اس لیے ان کو تھوڑی فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ وجہ ہے کہ اب ان کی جو فیور ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ چلی جا رہی ہے کیونکہ میں یہاں میں لوگوں کو دوشنے دوں گا یہ پورے کا پورا سسٹم ہی خراب ہے اور ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک ملک ایک غلط آئیڈیا کے اوپر کنفیوز نظریہ کے اوپر بنانا تھا تو اس کے اوپر حکومت نے کیا کر پانا تھا یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے اب دیکھیں کہ کس طرح یہ ملیشیا کا واقعہ کس طرح ملیشیا میں بھی ہمارے جو بچارے لوگ جاتے ہیں اگن یہ مجبور ہیں یہ لوگ ان کے اپنے ملکوں میں اتنی غربت اتنا گند ہے کہ یہ بچارے کچھ کر نہیں پاتے وہ پھر اس لیے یہ باہر کے ملکوں میں جا کے بچارے ظلیل ہوتے ہیں دھکے کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی ہورتیں بچاری ماں پہ بیٹھینی ہیں ان کے بچے ہیں وہاں پہ لیکن اگر آپ اپنے ملک میں آپ کا کام خراب ہے تو آپ باہر کے ملکوں میں جا کے ادھر کانون توڑیں گے تو ادھر کے لوگ بھی آپ کو پکڑیں گے دہشتگردی اصل میں دماغوں کے اندر ہے بورڈر کے اندر نہیں ہیں تو جب تک آپ ایڈیولوجیکل آپریشن نہیں کرتے جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں گیرنٹی کیا تھا کہ ہم مدارس کو ریگولرائز کریں گے ہم ریڈیکلزم ختم کریں گے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسے کلیرکس جو کہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں ان کو روکیں گے کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے بورڈر پہ آپریشن کرتے رہیں میرا خیال ہے کہ اصل خطرہ پاکستان کو اندر سے ہے باہر سے نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں خاص طور پر وہ بھی اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون ان کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا کر زندہ جلا دے یا مار ڈالے اور اس چیز میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں مدرسوں کا ہاتھ ہے مدرسے اگر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آخر انہوں نے بنائے بھی تو خود ہی تھے اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ہم نے جہادی پیدا کیے کشمیر کے لیے افغانستان کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں لوگ کرتے رہے ریکارڈ پر رہے لیکن اب یہ کنٹرول آپ کے خیال سے کرنا چاہتے نہیں ہیں یا ان سے کنٹرول ہون ہی رہے ان کے ہاتھ سے نکل گئیں گے نہیں چاہتے نہیں ہیں بلکل نہیں چاہتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے elements نہیں ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے تو جب نیا نواز شریف کی پارٹی کو توڑنا ہوگا تو کس سے مدد لیں گے جب آپ نے کوئی proxy war شروع کرنی ہوگی پھر کس سے مدد لیں گے اچھا جب آپ نے پنجاب کے اندر یا کسی اور صوبے کے اندر on ground pressure create کرنا ہوگا کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے تو کسے call دے کر باہر بلا کر کہیں گے کہ سارے ملک کو جیم کر دو اسی لیے یہ سارے جو ہم نے unfortunately ہیلری کلنٹن نے کہا تھا نا کہ اگر آپ بیک یارڈ میں سام پالیں گے آپ کو بھی کٹیں گے تو یہ جو ہم نے پالے ہوئے ہیں اصل میں یہ ہمارا بھی foreign policy goal کے ساتھ alignڈ رہے ہیں اور اب آ کر ہمارے political short term goals اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے TLP بنائی اور جماعتوں کو empower کیا آپ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تین چار مہینے پہلے کی کہ government کی طرف سے اور government کی طرف سے بھی ان لوگوں کو بلا کے ان سے meetings کر کے تصویریں کچھوائی گئیں اور ان تصویروں میں آدھے سے زیادہ جو proscribed organizations کے heads ہیں تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس طرح کی state level endorsement کے بعد state serious ہے ان کو curtail کرنے کے لیے آپ نے زیاؤلک صاحب کی بات کی میرا تعلق ساؤت پنجاب سے ہے آٹھ سالوں کے اندر سات ہزار مدرسے بنائے گئے ساؤت پنجاب کے اندر seven thousand for a sole purpose to achieve the foreign policy goal of proxy wars against انڈیا and افغانستان اور کوئی purpose نہیں تھا unfortunately دینی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے مدارس نہیں بنائے انہوں نے radicalization پھیلانے کے لیے بنائے تھے تو آج تک ہم اس چیز سے بہر آنے ہی پا رہے جو damage تھا اب unfortunately یہ DLP کا نیا frankenstein جو انہیں create کر دی ہے یہ لوگ کس level کے اوپر radicalism پھیرا رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی احمدی minority ان سے محفوظ نہیں ہیں کرسٹنز محفوظ نہیں ہیں ہندو کمیونٹی محفوظ نہیں ہیں even muslims بھی محفوظ نہیں ہیں الہتشی محفوظ نہیں ہیں تو یہ repeatedly غلطیاں کرتے جا رہے ہیں ہر short term goal صرف رکھتے ہیں اپنے ذہن میں چھ مہینے سال ڈیڑھ سال اس کے بعد کا جو damage ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا کوئی plan ہوتا نہیں ہے ان کے پاس لیکن ایک چیز میں نے جو notice کی وہ یہ کہ چلیں مدرسے والے یا TLP والے یا اس طرح جتنے بھی groups ہیں ان کے جو members ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن اب ایک چیز جو بڑی خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ یہ کہ پڑے لکھے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کی فیلڈ کے وہ بھی اسی mindset کے وہ کل کو اٹھ کے کوئی الزام لگا سکتے ہیں وہ social media پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بول دیتے ہیں یہ mindset کیسے change ہوگا پاکستان کا دیکھیں وہ میں نے کہیں کہا تھا کہ یہ دراصل پاکستان کی یونیورسٹی اور کالج جو ہے نا یہ مدرسوں کو make up کیا ہوئے اس کے علاوہ اس میں difference اتنا نہیں ہے کوئی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر میں تو regularly engage کرتا ہوں because I'm on the ground میں وہ liberal نہیں ہوں جو باہر بول میں بیٹھ کے فراس میں یا جیمنی میں بیٹھ کے بات کر رہے تو میں اس ہفتے بھی دو یونیورسٹی سے ہو کے آیا ہوں ہر ہفتے جاتا ہوں بچوں سے بات کرتا ہوں سوڈنٹ سے ملتا ہوں ساری فیکلٹیز جو کہ پاکستان کی مینسٹریم یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں دے آر بیسیکلی پریچنگ ڈوینگ ناتنگ ایلس اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں دوستو مجورٹی آف ورڈ جتنے عدتر دنیا کے دیس ہیں وہ پروگریسیو سوچ کیا اسلامی ان کا بیسیک سی ریلیجن ہو سکتا ہے لیکن سوچ ان کی پروگریسیو لیکن ہمارے خطے جو بھارت سے الگ ہوئے دیس بھارت سے الگ ہوئے دیس جیسے اپنا بانیلہ دیس ہو گیا پاکستان ہو گیا اور یہ سب ان کے میں اتنا جیادہ مدرس نے میں تو کہتا ہوں یہ جو پورا علاقہ بھارت سے سمبند جو علاقہ جل ہے اس کے پیچھے 99% مدرس ہے دوستو مدرس میں ہوروں کی لالش دی جاتی ہے کہ بھائی کنوائٹ کروگے تو ملے گا اگر آپ دوسرے گیر اسلامی بندوں کو بنا دیا مسلم تو بہتر ہور جنت میں جاؤ اور جو ملیسیا انڈونیسیا جہاں بیسک سے 100% 90% مسلم ہے ساودی میں جنم ہی اسلام کا ہو ہے وہ مسلم ہے ہوروں کی لالش نہیں اور یہاں کی تو کچھ نہیں بہتر ایسی ہیں تو پھر یہاں بندہ بچپن سن سنتے اسی کے چکر میں پڑ جاتا اور پھر یہ پورا کھتا destabilize رہتا آپ دیکھیں bangla دیس تحس رکھا ہے پاکستان تحس نہ اور بھارت میں بھی میں کھوں گا کافی حد تک اس کا پروبہ دیکھا جا سکتا بھائی جب تک مدرسے نہیں بند مجھے نہیں لگتا آتن واد اور یہ سب جیسی گھٹنا ہے کھٹنا پھٹنا پھٹانا یہ سب بھارت میں پھٹتے یہ پاکستان بنگلہ دیس میں پھٹتے جا جا یوروپ میں پھٹتے